دھرمی یود آگرور کنٹو جب سمیہ آئے گا تو امرت کی ایک بھون پی اثروں کو نہیں ملے گی ایسا نہیں ہوگا مہارشی سمونتر مدھن کے شب کارے میں جو بھی پرچاتیاں بھاگ لیں گی ان سب کے بیچ میں سمونتر کے گرم میں جو چیز بھی پرکٹ ہوگی وہ سب برابر ماترہ میں بانٹی جائے گی جنٹو مہاراج اسوروں کا امرت کی کیا ہو شکتہ ہے ہم اسوروں کے پاس میں ہوں شکرہ چاری یدی کسیر بھی اسور کی مرتیوں ہوتی ہے تو میں اسے اپنی سنجیونی ویدیا سے ایک شن میں پنے جیویت کر سکتا گروہ دیو چیت کہہ رہے ہیں بلی وشنو کی مایا سے اسوروں کہیں تو ایسا سمبھاو نہیں میں تو کہتی اسی شن ان دیوتاو کو یہاں سے بھیج دو یہ ستی ہے کہ اس سمیں دیوتاو کو امرت کی آوشکتہ آدھیک ہے پر پھر بھی یہ سب آپ کے پاس پرستاو لے کر آئیں کیونکہ ناراین کی یہی اچھا ہے پھر بھی یدی آپ سمودر منتھن میں بھاگ لینے کی اچھوک نہیں ہے تو اسمن رکھئے گا یدی دیوتاو کو انہیں پرجاتیوں کی ساہتہ سے امرت کی پرابتی ہو گئی تو یہ بھی امر ہو جائیں گے اور تب انہیں مرتیو کے بعد پھر سے جیویت ہونے کے لیے نہ ہی اپنے گروہ منتروں کے آوشکتہ ہوگی اور نہ ہی کسی ویشیش ویدیا کی ویشتہ کی اور آپ سب اصوروں کو صدیو اپنے گروہ پر نربھر رہنا ہوگا ویچار کیجئے اصور راجعہ تب کیا ہوگا جب گروہ شکرہ چاری ہے آپ کے نکٹ نہیں ہوں گے جب یہ کہیں تپسیا کے لیے دور نکل جائیں اور کوئی اکشی گجاسور اور سنگھ مکم جیسے وکٹ اصوروں کو جیویت ہی نکل جائے آر سکتہ سے ادھیک وچار کو جال ہے مہاراگ جس میں بیکتی سویم ولچ کہہ رہا جاتا ہے یہ شڑینتر ہے تہچانیے سے آرد مونی سنسار کے سلسشت وقتوں میں سے ایک ہے ان کے شبدوں کے پرباہو میں مات آئیے شما کیجئے گردیو پر ان کے شبدوں میں کیول پرباہ بھی نہیں ارد بھی ہے اور اس ارد کو میں اچھی طرح سمجھ پا رہا ہوں سارا امرت دیوتاؤں کو مل جائے آسوروں کی سرکشہ کے لیے میں ایسا نہیں ہونے دے سکتا جدی سمودر منتھنی ایک مات روپائے ہے جس کے مادیم سے آسوروں کو امرت کا انش مل سکتا ہے تو یہی سہی ہم آپ کی سہائتہ اوشیے کریں گے دیو راج ہم آسور سمودر منتھر میں اوشیے بھاگ لیں گے میں آسور آج بلی بچن دیتا ہوں تو میں دیو راج اندر بھی آپ کو بچن دیتا ہوں آسور راج کہ جب تک یہ شبکار یہ سمپنی نہیں ہو جاتا تب تک ہم سارے دیو اپنے من میں آسوروں کیلئے کوئی بھی دویش نہیں رکھیں گے اور آپ سب کو پونڈ سہیوگ بھی پردان کریں گے موسیقی پرابو اب تو دیو راج اندر کی سندھی ہو چکی ہے اب سمودر منتھن پرارم ہو سکتا ہے آسور سمرات بلی نے شکرہ چارے کا سجھاب نہ مان کر بہت بڑی بھول کی ہے شیش کیسی بھول پرابو یدی گرو کا انہادر کر کے کوئی بھی کاریا کیا جائے تو سفلتا نہیں ملتی کیول پتن ہوتا اب تو بس ایک ہی آشہ ہے اس سے پہلے کی بہت دیر ہو بلی کو اپنی بھول کا آبھاس ہو جائیں اور وہ اسے صدھار ہنیتہ ابھی تک تو ماں نے اس بڑی کو چابک مار مار کر مار مار کر بھاگنے پر بیوش کر دیا ہوگا بڑھا تو اتنا دربل ہے کہ چابک دیکھتے میں بھی تو گیا ہوگا دنڈ تو ویماتا وینتا کو مل رہا ہوگا چابک کی مار کی کلپ نہ کر تکتو سٹ 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 گروڑ جہاں کہیں بھی ہوگا اپنی ماں کی چتکار سن کر کتنا درب رہا ہوگا ماں 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 چاک چاک موسیقی 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 نہیں اب ہیسا نہیں ہوگا بالکل وی رہی اللہ ہی تم نے مجھ سے چھپا رہا ہے کیا وہ پورا کون ہے میں چان کر رہا ہم کی مجھے ہم کیا کر رہا ہے پربو اب جب سنتھی ہو گئی ہیں تو آپ کی یوجنا کا اکلا پڑا ہف کیا ہوگا؟ گروڑ گروڑ کہاں ہے جی پربو وہ کیا چھپا رہے ہو تم شیش کشما کیجی پربو میں نے اسے منا بھی کیا تھا پر انتو وہ ڈھان چکا تھا کیا کرنے سے منا کیا تھا شیش اور گروڑ کہاں ہے گروڑ کہاں گروڑ 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 آپ آپ اتنی شیگر اٹھ گئیں گروڑ گروڑ کہاں گئے تھے تم کشما کیجی پربو گروڑ ابھی انہیں سے بھیٹ کر کھا رہا ہوں یہ تم نے کیا کیا گروڑ کیوں توڑے تم نے میرے بنایا ہوئے نیم کیوں گئے تم دیوی لکشمی سے بھینٹ کر دے کیا سوچا تھا تم نے کہ یہ سب سن کر مجھے پرسنتہ ہوگی تمہیں پتا کہ ویرا کی سب سے آدھک پیڑا کب ہوتی ہے جب پریہ اور پریم ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں تب نہیں جب دونوں ایک دوسرے سے دور رہنے کے لئے بیوش ہوں تب بھی نہیں ویرا کی بیڑا سہنیت تب ہوتی جب ویرا کی سمائے سیما سمابت ہونے کے بعد ملن کے لئے دونوں ایک دوسرے کے پاس لوٹ رہے جب پگ آگے نہیں بڑھ پاتے اور ہرد ہے اور بھی تیور گتی سے دھڑکنے لگتا گروڑ ابھی تو کیول دیو اور دانوو کی بیچ میں سندھی ہوئی سمدر منتن کے لئے کتنا کچھ کرنا شیش نہ جانے اس سم میں کتنا سمائے لگ جائے گا اور تم نے ابھی سے دیوی لکشمی کو سوچت کر دیا ان کی آشائیں کتنی بڑھ چکی ہوں گی انہوں نے شیغ رہی ویکنڈ لوٹنے کا سوپن سنجولیا ہوگا ایسے میں یدی کسی بھی کارن سے میں اپنے لکشمیں انس اپل رہا تو ان کا حیدہ چکنا چور ہو جائے گا تب میں کیا کروں گا گروہ کیسے سنبھالوں گا میں سوئے ہم کو تو میں آباز بھی ہے تم نے کتنی بڑی مورکتا کی ہے گروہ ہاں بھئیہ میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی مورکتا کی ہے پر یدی میری اس مورکتاں سے میں نے اپنے پرن پتا کا سجل سندیش ماں تک اور ماں کا سندیش پرن پتا تک پہنچا پایا میں یہ مورکتا باہر باہر کروں گا لکشمی کا سندیش بہت چندہ ہو رہی ہے میری بہت چندہ ہو رہی ہے ادھیک سوہان کرنے کیا پشکتہ نہیں ہے تجھے سب جانتی ہو میں تجھے کیا لگتا ہے تو میری ویرود شڑی اندر کرے گی میری ویرود شڑی اندر کرے گی میری ویرود یوچناب لائے گی یوچناب شڑی اندر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مہارانشو کون ہے وہ کون ہے وہ کون ہے وہ مغیافی جیسے تو نے اپنے کڑیا کے اندر چھپا کے رکھا ہے موسیقی یہ ماں نے بھیجیا ہے آپ کے لئے موسیقی سوامی میں تو کہتی ہوں کیوں نہ ہم دونوں ہی ایک ایک پائل کی رچ نہ کریں دیکھ تو لے کہ ہم دونوں کی سوچ ایک دوسرے کی سمان ہے بھی یا نہیں موسیقی 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 کیتنا ازہائے ہو میں سویم اندفع کر چکی ہوں تو نے ساہس بھی کیسے کیا میری بنا آگیا کہ تم ایک مارک کے دکھشک میرے مہر کے اندرناڈی بٹھال دے گی اسی لئے اس دن تمجھے قطع سنا رہی تھی کیونکہ تجھے چھوٹ بولنے کیا کیا مل جائے مجھے شما کر دیجئے تیرے دنڈکان رڑے میں بات ملوں گی اسی شنچا اور اسے میرے مہر کے پریدی سے کم سے کم ایک گوز دور باہر پھیک کرو میں بابا کو لوٹ جانے کے لیے کیسے کہوں کہاں جائیں گے وہ اپنا دھیان کیسے رکھیں گے میں ایسا نہیں کر سکتی مہارانی گروڑ مجھے یہ وشواس نہیں ہو رہا ہے کہ تم نے ایسا دوسہ سکارے کیا میں نے تو کچھ نہیں کیا ہے برہو پرانتو پاہل تو تم ہی لائی ہو گروہ کہنا کیا چاہتے ہو تو بس یہی کی سمست سنسار میں جو کچھ ہوتا ہے برہو کی اچھا سے ہی ہوتا ہے کبھی کبھی نیم بنانے والا اپنے ہی نیموں کے جال میں اولد جاتا ہے کنطو تم نے اپنے ہٹ سے اپنی مرکتہ سے اسمبھو کو بھی سمبھو کر دیا ہے گروڑ تم نے میرا نیم توڑا بھی نہیں اور پرتیق کے روپ میں ہی سہی تو میری پریہ میری لکشمی کو میرے نکٹ لے آئے برہاں میں میری دشا ایسی ہو گئی تھی کہ دیوی لکشمی کی اترکت میں کچھ اور سوچ ہی نہیں پا رہا تھا تم نے مجھے سوستہ سے نکال کر میرے بھیتر اتصا کا سنچار کر دیا ہے گروڑ اب میں وہ بھوشی دیکھ پا رہا ہوں جس میں شیگ رہی میں میرے ساتھ ہوں گے میرے نکٹ ہوں گے پریہم کے اس چھوٹے سے سندیشن مجھ میں اتنی پرسنتہ اتنی اورجہ بھر دی ہے کہ اچانک ہی سب کچھ سمبھب لگنے لگا ہے مجھے ستھے تو یہی کہ آشا کی واسطوک آفشیقتہ ہمیں ہی تھی اور دیوی لکشمی سے مل کر بے آشا تم نے ہمیں دی ہے گروڑ میں تو کیول مادیاں ہوں پرمہ یہ لیلا تو آپ دونوں کی ہی ہے یہ سب ہماری لیلا یہ کہہ کر تم بچ نہیں سکتے ستھے تو یہی کہ تم نے ہماری اچھا کے دیرود کارے کیا ہے اور اس کا دنڈ اب تمہیں بھوگنا ہی ہوگا